موسیقی نمسکار سڈی نیوز بریلی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں کامران آئے ڈالتے ہیں نظر آج کے سمچاروں میں اے ڈی ایم سڈی نے کیا زلہ سپتال کا نرک چون لگتار مل رہی زلہ سپتال کی شکایتوں کو دیکھتے ہوئے اے ڈی ایم سڈی اوپی ورمہ نے زلہ سپتال پہنچ کر وہاں بھرتی مریضوں سے بات کی انہوں نے یہ بھی جانا کہ وہاں کا علاج کرنے کا طریقہ صحیح چل رہا ہے یا نہیں علاج کے دوران لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے یا نہیں اس دوران سماج سے بھی ندیم شمسی بھی وہاں پہنچ گئے ساتھی اے ڈی ایم سڈی کو وہاں پر ہونے والے جل بھر آپ ڈاپٹروں کی کمی اور مریضوں کے بھرتی ہونے کے لیے جگہ کی کمی سے افغد کریا اس میں سی ایم سڈی ایم سڈی ایس گپتہ نے بھی حامی بھرتے ہوئے کہا کہ اگر تین سو بیٹ والا اسپتال شروع ہو جائے تو بہت اچھا ہے سرکاری راشن کی دکانوں پر کی گئی چھاپے ماری دکان بند کر کے بھاگے کوٹے دار مکہ مندری یوگی آدھتناتھ نے اتر پردیش میں راشن پرنالی کو پاردرشی بنانے کے لیے سرکاری راشن کی دکانوں پر پی او ایس مشینیں لگوائیں تھی لیکن بھرشتہ چاریوں نے اس میں بھی کھیل کر ڈالا اور غریبوں کا راشن حضم کر لیا بریلی سمیت پردیش کے کئی زلوں میں غریبوں کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا وہیں معاملہ پکڑ میں آنے کے بعد ایف آئی آر درج میں کئی بڑے افسروں کی گردن بھی پھنس گئی ایف آئی آر درج ہوئی اور معاملے کی جانچ ایس ٹی ایف کو دے دی گئی اس گھوٹالے میں کئی بڑے افسروں کی گردن پھنس گئی ایسے میں آج ڈپٹی کمیشنر راجن گویل نے سرکاری راشن کی دکانوں پر چھاپے ماری کی تو ایک راشن کی دکان بند ملی فون کرنے کے باوجود کوڑے رارن کے دکان پر نہیں پہنچنے پر دکان کو سیل کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ ڈپٹی کمیشنر نے منڈی میں بھی چھاپے ماری کی اور گوداموں کو چیک کیا ایسے کوئی مٹا تھا اس دوران بڑی لاپرباہی سامنے آئی کھلے میں گئوں رکھے ہونے پر ڈپٹی کمیشنر نے گودام پرباری کی پھٹکار لگائی اور گئوں کو گوداموں میں رکھنے کا نردیش دیا ڈپٹی کمیشنر گویل نے کارباہی کے بارے میں بتاتے ہوگے کہا نہیں وہ دکاندار کی آیا گئے تو پتا چلا کہ وہ دکاندار یہاں لینے آئی ہے اس کے یہاں اس کے دیور نے کہا اور یہاں آیا تو دکاندار یہاں آئی نہیں ہے تو مینس وہ ایپسینٹ ہے پروکسی سیویتران کی تیتیر تسکو وہاں رہنا چاہیے بینہ سوچنا کی ایپسینٹ نہیں ہونا چاہیے تو دوسری کو نیلمبیت کرنے کے بعد نہیں ابھی تو ہم نے دو دکانوں کیا دو دکان کے بعد اس گوڑاون میں آئے دو دکانوں کے نیچھن کیا تو اس میں بیسیکلی تو جو فرنٹ پر لگا ہونے چاہیے سٹاک بورڈ سوچی وہ سب نہیں تھا دونوں دکاندار انپستیت تھے جس میں سے ابھی بھی دونوں دکاندار یہاں پہ بھی نہیں دکھے ہمیں کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پر آئیں گلہ لینے لیکن یہاں پر بھی دونوں نہیں ہے لیٹمینز کی وہ گائب ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اس میں جیسے کی پروکسی سے وطرن کی چار پانچ دن ہی رہتے ہیں اور اس میں ان کا رہنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہ سینسٹیو وطرن ہوتا ہے ہمارے یہاں وہ جو ہوتا ہے آدھار آثانٹیکیشن کے مادھیم سے نہیں ہوتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بینہ آدھار کے بینہ تھمب کے وہ لوگ اپنا کوئی آئی ڈی لے کر کے آتی ہیں اور اس کو دے کر کے رسٹیبوشن ان کو ہوتا ہے تو اس میں گڑھڑی چانسز زیادہ رہتی ہے تو اس میں رہنا چاہیے اور اس میں یہ بھی ہے کہ رینڈم لی وزٹ کرنے کے نردیش ہیں ہاں ایک دکاندار کو سیل کیا ہے اور ایک تو آ کے کھل کے دکھوا دیا تھا تو اس کا سیزہ نہیں ہوا ہے یہاں پر یہ ہے کہ جو کیپسٹی ہے وہ ایلوٹمنٹ کی ساب سے کم ہے اور اسی لئے یہ جتنا دکھ رہا ہے یہ راشن باہر رکھا دکھ رہا ہے اور اگر باریش ہو گئی تو خراب ہونے کے بھی چانسز ہیں تو قائدے سے تھوڑا سا ایک دو گو ڈاؤن ان کے پاس اور ہونا چاہیے سباشنگر گردوارے میں دربار صاحب سے آئے بھائی سربجیت سنگھ نے کیرتن کے بعد گیان دے کر سنگت کو نہال کیا سباشنگر گردوارے میں چل رہے انتیسویں مہان سماغم میں کیرتن دربار کے بعد گیان بٹا گیا جس میں منتروں دوارہ اپچار کرنا بتایا گیا سنت سماغم میں رفیوار کو دربار صاحب امریز سر سے پنجاب سے آئے بھائی سربجیت سنگھ جی نے کیرتن کے بعد گیان بٹا انہوں نے بتایا کہ منتروں میں اتنی شکتی ہوتی ہے کہ کسی بھی بیماری اور پریشانی کا اپچار منتروں سے کیا جا سکتا ہے انہوں نے ادھاران دیتے ہوئے بتایا کہ جب مہایوگی بھگوان شیو نے زہر پی لیا تھا تو انہوں نے ایک صد منتر پڑا جس سے زہر ان کے کنٹ میں ہی رک گیا کیرتن کے بعد سباشنگر گردوارہ کمیٹی کی اور سے وشال لنگر برتا گیا اس موقع پر موجود ملن گجرال سنگھ نے آئیویجن کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا وہیں کارگرام میں موجود بہن پاویتر کور نے بتایا اس موقع پر گروھندر پال سنگھ، ہرپریت سنگھ، گولو، ہربجن سنگھ، جوراور سنگھ، سنیل بجاج، ایم پی سنگھ، راجہ تانیجہ، نرندر نندہ وغیرہ موجود رہے شریبانک بہاری مندر میں راسلیلہ میں بھیشم پرتگیہ کا بھاپ پون منچند کیا شریبانک بہاری مندر میں آئیوجت راسلیلہ ایوام بھکت لیلہ میں رویوار کو بھیشم پرتگیہ کا بھاپ پون منچند کیا گیا اہم بڑا بھیر آ رہا ہے، یقینی یہ ہماری طرح ہو جائے تو اس اللہ مہارت کے یعند کو ہم اوست ہی جیت رہے مہارو کیا کوئی بھی ہمارے سالے ٹپ ہی نہیں سکتا آؤ برس آؤ مہارتھی آؤ آؤ بھیر برس ہماری طرح آؤ ہمیں تمہاری بھیردہ برسک ہے ورندوان سے پتہ رہے پرمشرت دے راسلیلہ چارے ڈاکٹر سوامی دیو کینندن سنگھ کے مخاروین سے کیتن سنکر بھاو ویبھور ہو گئے دھرمناچ نہ لگ جائے پرن تو تم جیچا بیٹی ادھرم کرے گا یہ میں کبھی سوچا بھی نہ تھا دھرمناچ تم نے تو دھرم کی دھول ہی گڑا دی تم نے جس سمیت کیا تم نے ایک برہمہندیا کا پاپ اپنے سر پر لیا ہے باگے بیاری مندر میں چل رہی راسلیلہ میں مہا بھارت یود کا منچن راسمنڈلی دوارہ کیا گیا اور بیر یاد لکھو یہ یکدس کا ہے بچوں کا کھلوان نہیں ہے جو کی تین مانوں کو لے کر کے آگے مہا بھارت کا یود بلی مانگ رہا ہے مہا بھارت کا سکتا ہے آئی جن میں سیکڑوں مہیل آئیں پروش ایوم اسکولی بچوں نے راسلیلہ کا آنمد اٹھایا اور بھجنوں کو شمڑ کیا کارکرم میں جوہل کشور سابو مہن گپتہ سریش منہ مکیش شگروال ڈین شرمہ سائید تمام پتہ دکاری موجود رہے اکھل بھار دیے برامن مہا سبہ نے کیا پرتبہ وان شکشکوں کو سمبانیت رویوار کو اکھل بھار دیے برامن مہا سبہ شکشک پرکوش دوارہ مہا پاور کے سیڈی کاریالے پر پرتبہ وان شکشک سمبانیت کیا گیا جس میں برامن سماج کے بریلی و مرد آباد منڈل کے پرتبہ وان شکشکوں کو سمبانیت کیا گیا اس موقع پر سماروں کے سمبانیت کرتے ہوئے ڈاکٹر انپم شرمہ نے شکشکوں کا اسثان سب سے اوپر بتایا وہی کاریقرام کے وشیطہ دیدی دنیش چند دوبے نے برامن سماج کو وشیطہ اسثان دلائی جانے کی بات کہتے ہوئے بتایا برامن تو ماردرسن کرتا ہے اور ماردرسن کرنے کے لئے کٹھا ہوا ہے اور ماردرسن میں بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں کہ سماج میں کیسے کام کرنا ہے سماج میں کس طرح سے لہنا ہے سماج کی روپرے کھا کیا ہے اور سکھک سنگٹھن برامن سماج کا کار کیا ہے اور آگے آنے والی چنوٹیاں کیا ہے کہ سنوٹیوں پہ برامن سماج آج یہاں بیٹھا ہے اور چنوٹیوں کو سکار کرتے ہوئے چنوٹیوں سے لڑنے کے لئے سنگھرس کرنے کے لئے اور آگے اس کو سپلتا پانے کے لئے کام کرنے کی تیاری بیٹھا ہے سمان سماروں میں مکہ دیتی مہاپور ڈاکٹر رومیش گاؤتم نے سبھی شکشکوں کا سمانت کیا سماروں میں اندردیف ترویدی ڈاکٹر انیل شرما سیل شرما ڈاکٹر نریندر شرما ڈاکٹر نیلما شرما ساہیت برامر سماج کے سیکنو شکشکگن وہ انے گرماننے لوگ موجود رہے کاریکلم کا سنچالن نیتن شرما نے کیا دیوار توڑنے پر پڑوسی نے یوک کو چھت سے پھیکا اور گھائل اسپتال میں بھرتا قلعہ تھانا چھتر کے زکاتی میں رہنے والے تھان سنگھ پترہیم کرن صبح اپنے پرانے مکان کی دیوار توڑ رہے تھے جس پر ان کے پڑوسی مہندر اسطانہ نے منع کیا اسی بات پر ویوات بڑھتا گیا مہندر اسطانہ نے چھت پر آ کر تھان سنگھ کو چھت سے نیچے پھیک دیا جس سے وہ بری طرح سے گھائل ہو گیا گھر والوں نے اس واملے کی شکایت قلعہ تھانے میں کی تھانا قلعہ پولیس دوارہ ایمبولینس کو بلوا کر زلہ اسپتال میں بھرتی کرائے گیا گھائل تھانسنگھ کے ایک کمر وہ انہے جگہوں کی ہٹیوں میں چوٹ لگی ہے جس کا علاج چل رہا ہے اسپتال آئے گھائل گی پتنی سربیش دیوی نے گھٹنا کی جانکاری دیتے ہوئے بتایا مہندر اسطانہ نے اوپر سے پھیک گیا جاننے وہاں ملک کیا ہے کیونکہ برسات میں مکار گریہ ہے میں بندال مکار توڑنے گائے پہ دیوال دوارہ اوپر سے پھیک گیا یہ مہندر اسطانہ کون ہے سر پیچھے رہے پیچھے پڑوسی ہے کیا کرتے ہیں وہ کنام کو چاہیر بیدی دیو وہ بیشتے ہیں سمجھاروں میں وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا کہیں جائیے گا نہیں ہم ابھی آذر ہوتے ہیں موسیقی 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 روی وارگو نہرو یوبا کے اندر میں بھاگی داری اندورن منج کے تتوہ دھان میں اتی پچڑا اتی دلت بھاگی داری کارے کرتا سمیلن کا آئی جن کیا گیا جس کے مکہ تیتی سوہیل دیو بھارتی سماج پارٹی کے راشتہ جھکش رہے اس سمیلن میں سبی پچھڑی جاتی کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اس سمیلن میں بریلی زلے کے ساتھ ساتھ پلیوید بدائیوں کازگنج شاہ جہاں پور مرادباد منڈل کے لوگوں نے بھی جسا لیا سمیلن کو سمودد کر رہے شام سنگ سینی نے کینر اور راج میں اپنی بھاگی داری سنشت کرنے کی بات کہی ساتھی انہوں نے شکشت ہونے کی بات بھی کہی ہماری بیٹا کیسے سنگت میں پڑھ رہا ہے وہ دارو پینے والے کے ساتھ میں سنگت میں ہے گاجہ پینے والے کے ساتھ سنگت میں ہے کیا پھین چلز بیچنے والے کے ساتھ میں ہے تو ہماری آپ کی تب تک جمعہ داری بنتی ہے جب تک ہمارا لڑکہ پر لکھر کے ہمارا بھائی ہماری بہن جب تک پر لکھر آئی ایس پی سی ایس نیتا نہیں بن جاتی ہے تب تک ہماری آپ کی جمعہ داری ہے تو اس کی سنگت کس کے ساتھ ہے وہ چیز ہمیں آپ کو سنگھرس کرنا ہوگا کارکرم میں موجود راشتی مہا سجیب کلدی پرجاپتی نے سمیلن کے سمبن میں بتاتے ہوئے کہا یہ پچھڑوں پچھڑوں کی آواز جو ہم لوگوں کی دبائی گئی ہے جو آج تک ہم لوگوں کو آجادی کے ستر سال بعد تک ہم لوگوں کو حق ادکار مان سممان نہیں ملا ہے ہم لوگوں کا سوشڑ ہوا ہے اس کی آواز بلند کرنے کے لیے ہم لوگ پورے پردیس میں پورے دیس میں بھاگی داری آندولن منچ کے مادھیم سے اپنی باتوں کو رکھ رہے ہیں اور جتنے پچھڑے پچھاڑے گئے لوگ ہیں میں سب ان کو آوازن کر رہا ہوں کہ اپنی لڑائی خود لڑو اور آج کے ڈیٹ میں نیتا آپ کی بات سننے والا نہیں ہے نیتا صرف سوشڑ کرنے والا ہے وہ اپنے کورسی کی راج نیت کرتا ہے نہ کہ ہماری اور آپ کی وقالت کرتا ہے یہی دین ہے کہ آج تک آجادی کے ستر سال بعد بھی ہمارے بیٹا بیٹی کو آج کہیں بھی اگر جیکھئے تو کہیں بھی ڈاکٹر ماسٹر بابو انجینئر نہیں پائے جاتے ہیں سامیلن میں حصہ لینے آئی کازگن کے پشتمی اتر پردیش پر بھاری شلپی پٹیل نے بتایا اس کے دورہ ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اب ہم کسی کی ڈھال نہیں بنیں گے ابھی تک ہم نے ڈھال بننے کا کام کر رہا اب ہم تلوار بنیں گے اور ایک ایسی تلوار بنیں گے جو ہماری اتپیڑن بے بسی لاچاری اس سب کا سنہار کرے گی ناش کرے گی اور ہم خود اپنی سینہ کے سپاہی بنیں گے خود اپنے نترتب کریں گے اس موقع پر چطر سنگھ کشیب ریتوراج کشیب شکتی سنگھ کنیہ لال بلراج پرجاپتی راجش پرجاپتی سنجیف کمار بالمگی وغیرہ موجود رہے آرکچن بچاؤ سمیتی نے سرکار کے اخلاف دیا دھرنا رویوار کو آرکچن بچاؤ سنگھر سمیتی کے پتادکاریوں نے دامدر سروپ سیٹ پارک میں کین سرکار کے اخلاف دھرنا پردرشن کیا پتادکاریوں کی مانگ ہے کہ سرکار دوارہ آرکچن کو لے کر پاس کیا گیا قانون واپس لیا جائے اس موقع پاو ڈاکٹر ارون کمارن سنگھ نے بتایا ہماری مانگیں مکروب سے 1932 میں 24 ستمبر 1932 کو جو کونہ پیکٹ ہوا تھا ڈاکٹر امبیتا و گاندھی جی کے بیٹے یرودہ جیل میں اس سے سمبن لے تھا ایک پیکٹ ہوا تھا ایک قرار ہوا تھا ایک سمجھوتا ہوا تھا کہ جو یہاں کے SCST کے لوگ ہیں جو SCST انسوچی میں ڈالے گئے ہیں ان کے لئے تمام سرکار دوارہ سہولیتیں دی جائیں گے جس میں بہت بڑی سہولیت تھی بہت بڑا چیز تھی بہت ہی آر اچھا جس کو انہوں نے ریپیزنٹیٹی اتنے زد کا نام دیا تھا یہ لازمیت تھے اور ساماجک دونوں آداروں پہ تھا کانگریسیوں نے پرباد پھیری نکال کر سامپردائک صدباب بنانے کی اپیل کی ربیوارکو مہانگر کانگریس کمیٹی کے تطویہ دھان میں صبح نو بجے اشرف خان چھاؤنی سید پور ہاکنز رفیہ باد گلاب نگر شاستی نگر گیارہ بجے صبحاش نگر نیکپور ویر بھٹی میں پرباد پھیری نکال کر سامپردائک صدباب بنانے کا ایو جنڈ مہانگر عدیق چودری اسلام میاں نے بتایا آج ہم لوگ یہ پرباد پھیریہ نکال رہا ہے ہمارا مقصد ہے اس دیش کی اقتعاب ہنٹا کو مضموک کرنا اور بھارت کو کیسے آگے لے جائے جائے آج ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جس سے بھارت کے انتعاب پارٹی اور آدھا ساتھ کی سرکار بنے ہیں اس نے دیش میں نفرت پیدا کر کے دیش کی لوگوں کو توڑ کر کبھی دلیتوں کے نام پر ہتیاں کا کام کر رہے ہیں کبھی مسلمانوں کے نام پر ہتیاں کام کر رہے ہیں تو آج ہم جو ہتیاں کا دور چل رہا ہے جو انکانٹر کا دور چل رہا ہے اس سرکر دیش میں اس کے اقلاب ہمیں ایکتہ اور کھنٹہ کا کام کرنے جا رہے ہیں دھو بھی سماج نے آئیوجت کی وچار سنگوشتھی رویوار کو ایک نیجی ہوتل میں دھو بھی مہا سبہ ایکتہ وچار سنگوشتھی کا آئیوجن کیا گیا جس میں دھو بھی سماج کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اس سنگوشتھی میں سماج کے بچوں کو کیسے شکشت کریں اس پر گہن ادھیان کیا گیا اس موقع پر مہا سبہ کے ادھیان نے بتایا سماج کے لئے یہ سنگوشتھ کرنا ہمارا ہوت دیش ہے تو جایس کی باتے سنگوشتھ کرنے کے لئے میں سنگوشتھ جانا چاہیے اور دوسرے چیز سب سے جادا جور ہمارا یار ہم اپنے سماج کے لئے سچھا کے لائن میں اور وہ ہمارا ساکھیا جس طریقے سے ہمارے سماج میں ہرک چکولے پر کئی نہ کئی لوگ گروت کرتے رہتے لوگ درنا پروفیسن دیتے ہمارا سماج بھٹا ہوا ہے کل کہی بیٹھا ہے کل کہی بیٹھا ہے اب ہم سنگوشتھ کرتے جس کا جنگ جڑ کے مقابلہ پر شری شیڑی سائین مندر سے نکلی سائین شوبہ یاترہ شتابدی برش ہماروں کے شبارم میں شری شیڑی سائین مندر قدیشیہ سے ایک وشال سائین شوبہ یاترہ نکالی گئی جس میں سائین کے وقتوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ساتھی اوم سائین نمو نمہ جائے جائے سائین نمو نمہ کا ادھوش کیا گیا سائین شوبہ یاترہ قدیشیہ سے چل کر مندر بوشن انٹر کالیج ہوتی ہوئی اپنے مک کے مارکوں سے نکالی گئی اس موقع پر اپنے مکنے 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 نمسکار موسیقا 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 موسیقی